مرحب الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا میپا نہائیترین والا ہے تو آج ہم ہنڈرڈز یا سیکڑے کو کمپیئر کریں گے پہلے وانس آتے ہیں پھر ٹینز آتے ہیں اور پھر ہنڈرڈز آتے ہیں جیسے ہم نے لکھا دو سو تو فورٹی تھی تو تو ہنڈرڈ فورٹی اور یہ اس کی پلیس ویلیو ہے تو ہم نمبرز کو تو کمپیئر کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو کسی دوسرے سے کمپیئر نہیں کرنا چاہیے ایسے ہی ہے جیسے اپنے باق کی طرف دیکھو اسی کی حفاظت کرو اسی کو پاسو پالو پاسو کیونکہ اللہ نے ہمیں بیشمار نعمتوں سے نوازا ہے ہمیشہ اللہ کو یاد رکھیں اور شکر ادا کریں ہمارے کرنے کا کام کیا ہے کہ اپنے اندر جو چھپی خوابیدہ صلاحیتیں ہیں ان کو اجاگر کریں اللہ کا شکر ادا کریں اور وہ خوابیدہ صلاحیتیں کیسے اجاگر ہو سکتی ہیں محنت کرنے سے کیونکہ جو بھی بندہ میند کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے کامیابی سے نوازتا ہے اور میند کرنا پیارے بچوں آپ کا اپنا کام ہے تو آپ کو میں ایک سٹوری سناتی ہوں ایک بچہ ہوتا ہے وہ ایک باغ میں جاتا ہے وہاں پہ ناشپاتیاں لگی ہوتی ہیں تو وہ ناشپاتیاں توڑنا شروع کر دیتا ہے آپ کبھی کسی باغ میں گئے ہیں پاکستان میں ناشپاتیاں بھی ہوتی ہیں آڑو بھی ہوتی ہیں امروز کے پل بھی ہوتی ہیں امروز کے پل بھی ہوتی ہیں تو وہ اپنے باغ میں ناشپاتیاں توڑتا ہے ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ اور نو ناشپاتیاں وہ کن کے رکھتا جاتا ہے پھر ایسا ہوتا ہے کہ وہ مزید ناشپاتیاں توڑتا ہے ان کو کاؤنٹ کرتا ہے تو وہ نو سے زیادہ ہو جاتی ہیں تو وہ ایسے کرتا ہے کہ ایک باغ لیتا ہے اور دس ناشپاتیاں ایک باغ میں ڈال کے ان کو دس کے خانے میں ڈال دیتا ہے اور جو ایک کا خانہ ہوتا ہے کہ خالی رہ جاتا ہے اب وہ یہ کرتا ہے کہ مزید دس دس کے باغ بھرتا جاتا ہے اور ان کو دس کے خانے میں ڈالتا جاتا ہے جب نو باغ ہو جاتے ہیں تو پھر وہ اور توڑتا ہے ایک باغ کو اور بھرتا ہے تو اب اس کے پاس دس دس کی ناشپاتیوں کے دس باغ ہو جاتے ہیں تو اب یہ تو نو باغ دس تو زیادہ ہو گئے تو وہ پھر ان کو ایک بڑے بیگ میں ڈال دیتا ہے اور یہ ہنڈرڈ ہو جاتے ہیں یعنی سیکٹر کا مطلب ہے کہ دس دس کے دس گروپس ہیں ٹین گروپس آف ٹین آر وان ہنڈرڈ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نمبرز کو کیسے کمپیر کرتے ہیں آج ہم نے دیکھنا ہے ان سرکل دا سمالر نمبر کہ ویچ اس دا سمالر نمبر کون سا نمبر چھوٹا ہے یہ دو ہمارے پاس نمبر ہیں 340 اور 320 تو سب سے پہلے ہم ہنڈرڈ سیکڑے کا موازنہ کریں گے ان میں تین تین ہنڈرڈز آردہ سیم دونوں کے سیکڑے ایک جیسے ہیں 3 is equal to 3 جب ہنڈرڈ ایک جیسے ہوں تو ہم 10 کا موازنہ کرتے ہیں دہائی اس میں 4 اور 2 ہیں اور 2 is less than 4 2 is less than 4 so we will say which is the smaller number کون سا نمبر چھوٹا ہے 320 is smaller than 340 اس کے بعد ہم اگلی پر آتے ہیں next problem ہے which is the smaller number ہمارے پاس دو نمبر ہیں 729 and 723 اسی طرح ہم ان کے تین کالنمز بنا لیتے ہیں ہنڈرڈز ٹینز اور وانز میں ان کو لکھتے ہیں تو اب اس میں بھی ہنڈرڈز آر سیم سیکڑے برابر ہیں 7 is equal to 7 دونوں کے ہنڈرڈز برابر ہیں اب ہم ٹینز کی طرف آتے ہیں ٹینز آر آلسو سیم 2 is equal to 2 اب ہم وانز کی طرف دیکھیں گے تو 3 is lesser than 9 تو اس سے ہم یہ کہیں گے کہ 723 is smaller number than 729 یعنی 723 چھوٹا نمبر ہے اب ہم اگلی پرابلم کی طرف آتے ہیں اس میں آپ کے پاس values ہیں آپ ان کے جو چھوٹا نمبر ہے اس کے گرد دائرہ لگائیں گے آپ ایک copy pencil لیں یہ سارے نمبر اس پہ اتاریں اور ویڈیو کو اس کے بعد روکنے اور کچھ سے سوچیں کہ ان نمبر میں دو دو پیرز میں سے کونسا نمبر چھوٹا ہے اور اس کے بعد آپ آگے چل کے دیکھیں کہ جو آپ نے نمبر لگائے تھے دائرے لگائے تھے کیا وہ سارے صحیح ہیں آپ نے بلکل اسی طرح کرنا ہے جیسے میں نے آپ کو مثال میں سمجھایا ہے کہ پہلے ہنڈرز کو مات نہ کرنا ہے پھر ٹینس کا اور پھر وانس کا تو پیارے بچھو مینت کرو مینت میں عظمت ہے